سمجھا جا سکتا ہے تیرہ دن بعد پھر سے یہ EVM کا خیال آ گیا اب پھر سب کچھ گلت لگنا شروع ہو گیا انورک بھتوریا جی یہ تیرہ دنوں میں ایسا کیا کیا ہو گیا ایلون مسکھ کا سٹیٹمنٹ اور ایک فرضی خبر اس سے آپ اتنا چھٹ پٹانے لگے دیکھیں میں اس پہ آپ کو جواب دوں گا لیکن اس کے پہلے چونکہ یہ بات EVM بالکل بولی گئی کسی نے کوئی بات نہیں بولی مجھے لگا کہ سودانسو تریویدی چناؤ جیتے ہیں جنتا کا درد سمجھ رہے ہوں گے لیکن اتنے نسٹھور کٹھور نردائی ہو سکتے یہ پہلی بار پتا چلا ہے کہ دیش کے اندر میں ٹرین حادثہ ہو گیا ہے اور پندرہ لوگ کی موتیں ہو گئی ساٹھ سے زیادہ گھائر ہیں کم سے کم اس کے بارے میں دو شب بولتے ہم ساری باتیں کر رہے ہیں جنتا نے ہمیں چنا ہے جنتا نے آپ کو بھی ووٹ دیا ہے وہ جنتا ٹرین حادثے میں ان کی موتیں ہوئی ہیں لیکن آپ کے موں سے ایک شب د نہیں پھوٹا دنیا کی باتیں کر رہے تھے دو جار آٹ دو جار نو دو جار بارہ کی باتیں کر دی چودہ کی باتیں کر دی چوبیس تک آ گئے آج بھی آ جاتے وہ کہتے ہاں سرکار میری ہے گلتی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں کوئی ہم سے کمی چھوٹ گئی ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ہمارے اپنی لوگ خوئے ہم نے ایک شب بولتے تو کم سے کم ہمیشہ راجنیت اچھی نہیں لگتی سودانسو جی بھارتی جنتا پارٹی چوبیس گھنٹے راجنیت کرتی ہے آدمی کی بھاونہ کی کوئی قدر نہیں انسانیت کی کوئی قدر نہیں مانبتہ کا کوئی جگہ نہیں کمال کی بات کر رہے ہیں اور تھوڑی مانبتہ دکھاتے اچھا لگتا اس کے بعد ہم ای بی ایم پر بات کرتے دنیا کی باتیں ہوگی ای بی ایم کی اوپن میں یا بھی چناؤں ختم ہوا ہے ارے آپ تو کہتے ہو کہ اسی دیش کی جنتا نے آپ سے دو سو چالیٹ سیٹن دیئے لیکن وہ جنتا کی موت ہو رہی ہے تو آپ کو کوئی سمیدنہ نہیں ہے تو وہ جنتا سوچ رہی ہوگی کس آدمی کو کس پارٹی کو ہم نے بوٹ دیا ہے جن کو ہماری سمیدنہ ہی نہیں ہے ہماری چنتا ہی نہیں ہے ہماری موت ہوگی ہوگی وہ ای بی ایم کی بات پر الجے ہوئے ہیں اب میں آپ کو ای بی ایم کی بات بتاتا ہوں یہ بتائیے دو جان نو میں سب سے پہلے ای بی ایم کا رونا کس نے رویا سب سے پہلے ای بی ایم کا رونا رویا بھارتی جنتا پارٹی نے آدھر ایلائٹسن آڈوارڈی جی نے پھر جنٹلی جی نے اس میں سوال اٹھایا پھر کتاب لکھی گی جیول نرسی مراو کی وجہ انہوں نے کتاب لکھی اس میں اٹھایا آج کیا کہنے اس میں کیا کیمرہ تھا بتائیے کیمرہ تھا اس میں کیا بات کرتے ہو آپ کیسی باتیں کرتے ہو آپ کے سرکار کے سامنے میں جو گھٹنائیں گھٹتی ہیں جو آپ آواز اٹھاتے ہو جب ہم اس کی بات بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں کیمرہ نہیں تھا اس میں پھلا نہیں تھا ڈھکنا تھا ایسے نہیں چلتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پر چھنا ہو رہا تھا آپ کا اٹھالیس اٹھالیس ووٹ سے آپ کا سہیوگی سانسل جیتا ہے آپ پتائیے اس کا رسطہ دار موبائل لے کے پولنگ کاؤنٹنگ میں کیسے گھوز گیا کون جواب دے گا اس تو پر میں اور نا جا نیسی ہے کیونکہ کیندر میں آپ کی سرکار ہے راج میں آپ کی آپ کی سہیوگی سرکار آپ کی سرکار چل لئی ہے اور موبائل لے کے گھوز جاتا ہے اس میں مار میں ایک شبد نہیں بولتے آپ پھر ابھی پتہ ہے لیپا پوٹی کرو گئے نہیں نہیں فائی آر ہو گئی ہے کمینا لے فائی آر ہو گئی ہے ارے کتنی کتنی جگہ لے کے غصے ہوں گے کیا کیا انہوں نے اس کا استعمال کیا ہوگا کیسے کیسے فون کر کے لوگوں کو اس میں لیا ہوگا بھئی موبائل نہیں لے جانے کا مطلب ہوتا کیا ہے لیکن آپ کی اس پر کوئی بات ہی نہیں کرے گی اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ای بی ایم لائن پر لگتے ہیں ہم لوگ الیکٹرونی مشین ہے وہ ٹیکنلوجی کا استعمال ہو رہا ہے بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ انوراک بھدوریا جی اتنا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کی بات لیکن میں آپ کی بات کو زیادہ زور اور زیادہ توجہ والا تب سمجھتی اگر سینتی سیٹے جو آپ نے جیتی ہیں آپ کہتے یہ ہم نے جیت کے دکھا دی ہیں لیکن ہم اس ای وی ایم پر بھروسہ نہیں کرتے سرٹیفیکٹ نہیں لیں گے لیکن وہ تو جیت لی سرٹیفیکٹ لے لیے آپ جو ہے تیرہ دن بعد یہ سوال یہ کیا صحیح ہے سودان شتریویدی جی جواب دی جی دیکھیں بھدوریا جی بڑی ویچیترو بات کرتے ہیں پرین ہاتھ سے پہ کس نے نہیں بولا ہے پردان منتری جی نے بولا ہے گرہ منتری جی نے بولا ہے اور راشتے پر جی نے بولا ہے سبھی لوگوں نے راشتری ادیاکش نے اس کے اوپر سمویدنا بیکٹ کھی ہے مگر بھدوریا جی آج کم سے کم آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں آج کنیتا چھپ ہو جاتے ہیں کہ آج کے دن حادثہ ہوا آج چھپ رہوں گا کل اٹھاؤں گا ای بی ایم کا مدہ شرط تو آپ کو آنی چاہیے کہ آج آ کر یہ مدہ اٹھانے لگے اس کے بعد آپ دیکھیں کس نرلاجتہ کے ساتھ آ کر آپ یہ بھاشن دینے کے لیے لگے ہوئے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر راہول گانڈی اپنے حضرت سے جیتے ہیں اور اگلے چادوں کے ایک لاکھ ستر نزار سے جیتے ہیں تو مطلب ای بی ایم راہول گانڈی کو فیور کر رہی تھی اگلے چادوں سے جادہ راہول گانڈی کو فیور کر رہی تھی آپ نہیں چاہتے کہ جنتہ کی خبر جنتہ کے سامنے آئے اترہ بڑا ریل حقصہ ہو گیا آپ نہیں چاہتے یہ خبر آیا جنتہ کے سامنے کسی لوگ کی بات ہوگیا نہیں چاہتے یہ خبر جنتہ کے سامنے آئے آپ سے ستہ پانا چاہتے ہو آپ ستہ جی بات کرنا چاہتے ہو آج کم سے کم انسانیت کناتے آپ کو چپ رہنا چاہیے تھا جب پردان منتری جنہیں سمیدہ دی تو آپ کو چپ رہنا چاہیے تھا اکھر یا مدہ اٹھا رہا چاہیے تھا مگر آپ سے اپنے یہ انسانیت پر یہ ہے چونکہ آپ کھلیے رہے ہیں ایمپورٹنٹ بات ہے اور کمی بیشن بھی کے ساتھ آتا آپ کے ہاتھ میں آئے یاکت بول رہے ہیں میں مانتی ہوں میں مانتی ہوں انوراک بھدوریا جی میں مانتی ہوں کہ ریل ہاتھ سا ہے اور بہت سمویدنا کا وشے ہے لیکن سمویدنا کے وشے میں میں چاہوں گے آپ کو ہلکا سا کریکٹ کر دوں فیکٹ رگ دوں کیونکہ ریل منترالے نے جو نمبر ابھی کہا ہے وہ نو ہے پندرہ نہیں جیسا آپ نے کہا ہتا ہت لوگ ایک بھی ہو وہ بھی بہت ہے اس دیش کے ردے میں سمویدنا کے لیے لیکن نمبر اوفیشل نو ہے تو آپ پندرہ نہ کہیں اور میں آپ کی فیلنگ سمجھتی ہوں اور بہت قدر بھی کرتی ہوں آپ کی فیلنگز کا لیکن 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 انوراک جی لیکن انوراک جی میں نے جب آپ کو اس ڈیبیٹ پہ بلائیا تھا تو میں نے آپ کو زبردستی رسی سے پان کر نہیں لائی تھی میں نے بتایا تھا کہ ای وی ایم پر آج ڈیبیٹ ہے کیونکہ وپکش نے وپکش نے یہ مدہ اٹھایا ہے میں اس لئے میں ای وی ایم کی ڈیبیٹ کر رہی ہوں میں اس لئے آپ کو رسی سے پان کر نہیں لائی تھی انوراک بھدوریا جی آپ سویچھا سے آپ سویچھا سے اس ڈیبیٹ پر آئے ہیں اور آپ ساری دیش کو ساری دنیا کو اگر آپ بتائیں کہ سمجھتنا ان میں نہیں ہے صرف آپ میں ہے تو تھوڑی آپ کی زیادتی ہوگی تھوڑی آپ کی زیادتی ہوگی آپ تھوڑا پانی پی لیجے آپ تھک جائیں گے لیکن آنندوبے جی آنندوبے جی آپ مسکر آ رہے ہیں اور آپ مسکر آ رہے ہیں اسی لئے کیونکہ کسی نہ کسی بہانے سے ڈیبیٹ کو بھٹکانا ہے اس بار مدہ صحیح نہیں چنا انوراک بھدوریا جی نے کیونکہ یہاں انسانوں کی شتی ہوئی ہے اس مدہ اس کو ڈیبیٹ بھٹکانے کے لئے نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن آنندوبے جی میں واپس آتی ہوں ای وی ایم کے ڈیبیٹ پہ اور آپ کی پارٹی نے مدہ اٹھایا ہے جو ممبئی نورتھ ویسٹ سیٹ کا 48 ووٹوں سے شنڈے سینا جو سیٹ جیتی ہے اب 48 ووٹوں سے جیتی ہے اگر آپ کو یہ ریزلٹ نہیں پسند تو آپ کوٹ جا سکتے ہیں کیونکہ اب یہ ماملہ جو ہے جب ایک وینر ڈیکلیئر کر دیا گیا تو ایلیکشن کمیشن کے ہاتھ سے باہر ہے کیونکہ یہ اب جو وینرز کی لسٹ ہے راشترپتی جی کے پاس چلی گئی ہے سارے لوگصبہ میمبرز آف پارلومنٹ ڈیکلیئر کر دیے گئے ہیں آپ کو کوئی بھی دکت ہو تو آپ کو کوٹ جانا چاہیے یہ بار بار ای وی ایم پر سوالیا نشان لگانا کیا صحیح ہے ناویکا جی نمستے پورے بھارت میں پانسو تیرالیس لوگصبہ سیٹ ہے ہم نے آپتتی ایک لوگصبہ سیٹ پر اٹھائی ہے جس کا نام ہے مومبئی کی اتر پسچیم ہم اکیس سیٹوں پر چناؤ لڑے مہاراش میں ہم نو جیتے بارہ پہ ہار گئے ہم نے کوئی آپتتی نہیں بتائی ہم نے کوئی پرسنچ نہیں کھڑا کیا ہم نے صرف ایک ویسے سیٹ کو لے کر یہ بتایا ہے کہ اس سیٹ پر دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی ہونے کے پیچھے آدھار ہے کارڑ ہے ہمارے امیدوار امول بھائیہ کیرتکر سام تک 2200 اوٹو سے چناؤ جیت گئے ہم نے کہا کہ ہمیں سیٹیفیکیٹ دیجئے ہم باہر نکلیں اس سمیے کی تتکالین پیٹھا سی ندھکاری جن کا نام وندنا سریونسی جی ہے انہوں نے سمیے بیتایا ایک گھنٹے جب سمیے بیت گئے تو واپس وہاں پر پونہ مدگڑنا شروع ہو گئی جب مدگڑنا شروع ہو گئی تو یہ کہا گیا کہ اب ایک نیا جانچ ہوگی جو کی پوشٹل اوٹر ہے بتائیے ناویکا جی پوشٹل اوٹر تو صبح گینے جاتے ہیں یہ پورے بھارت میں ایک ماتر ہماری سیٹ ہے جہاں پوشٹل اوٹر کی واپس گنتی ہو رہی اوہی کب شام کو ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ارے بھائی یا تو آپ پہلے کر لیے ہوتے اور یا تو پھر آپ نہیں کرتے یہ آپ نے جب پوری دھاندلی کا پلان بنا لیا تب آپ نے کیا پہلی چیز دوسری چیز ہم نے تو پولیس دوسری چیز